پنچکلا میں ہمارے بھارتے سنسکاروں کا مہتف کارکرم کا آئے اوجن کیا گیا کارکرم میں ہریانہ کے مکھی منتری ملوہر لال مکھی آتی تھی کے طور پر شوابیر ہوئے اور کارکرم میں پہنچے گنمانے لوگوں کو سمبودیت کیا اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہریانہ کو ڈرگ فری بنانے کے لیے اس آئیکر یادرہ نکالی جا رہی ہے تاکہ ایک اچھا باتاورن آئے اور اچھے سنسکار ملے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورے سمجھ کو سکھی رکھنا ہے تو ہماری پاس گیان شکشہ ہونی چاہیے ہریانہ کے مکھی منتری ملوہر لال کے ادھاکشتہ میں ہریانہ پاور لینڈ پر چوئیس کامیچی کی بیٹھیک ہوئی میچنگ میں چرکی دادری فریداباد حساس جین سرسا کی چھ پریوچناؤں کے لیے ای بھومی پوچل کے مادہم سے ایک سو اٹالیس اکڑ بھومی کی خرید کو منصوری تھی گئی اور اس پر لگ بھگ 96 کروڑ روپے کی لاغتہ آئے گی اور بیٹھر میں ڈپٹی سی ایم مکھے منتری کے بعد دشن چھوٹالا اور ارجا منتری چودھریر ونجیس سنگھ بھی موجود رہے ہریانہ کانگریس میں ایک بار پھر سے گھٹوازی سامنے آئے ہے کرنال کے پی ڈیوڈی ریسٹ ہاؤس میں کانگریس کارکرتاؤں کے ساتھ میٹنگ کے لیے پہنچے کانگریس اوبزرورز کے سامنے کانگریس کارکرتاؤں نے گوبیک کے نارے لگا ہے اس دوران بھوپندر سنگھ ہوڑا اور پرندیپ سی سرجیوالا کے کارکرتاؤں اپس میں بھیڑتے نظر آئے اوبزرورز کے سامنے ہی دونوں گھٹو کے کارکرتاؤں نے نارے بازی کی کنال بی سی امر نہرلال کے اعلان کے بعد منگلوار کو پہلا کار فری ڈی رہا ہے اس دوران ڈی سی انیش شہدب اور ایس پی ششانگ کمار ساون پیدل ہی اپنے آفیس پہنچے اور لگو سچوارے ستھت آفیس پہنچے کے لیے اپنے نواز سے دونوں سینئر ادھکاری پیدل ہی تین کلومیٹر چلے ہریانہ کو نشہ مکت ملانے کے لیے نکالی جا رہی سیکلو تھانٹ ویلی جھجر پہنچی ہے اور جھجر کے مہرشی دیانند سرسوتی کے سٹیڈیم میں ہریانہ بھاشپا دھیکش ومپرکاش دھنکر نے ویلی کا سواگت کیا اس دوران روح تک لوگ سبھا سانسا آرون شرما بھی ان کے ساتھ موجود رہے اس دوران اوپی دھنکر نے کہا ہے کہ یادرہ کے دوانہ ہریانہ کے یوانوں کو نشہ کے خلاف جاگرو کیا جا رہا ہے ریوارڈ میں سی ام فلائنگ کی چیم نے فرید آواز سوار سے بھاگ کی چیم کے ساتھ مل کر ایک ہلپرا ساؤنڈ سینٹر پر چھاپے ماری کی دراصل فرید آباد کی سویل سرجن کو سوشنا ملی تھی کہ ریوارڈ میں مرون لنگ جانش کروانے والا گروز سکری ہے جس کے بعد نوڈل ادھیکاری ڈاکٹر مان سنگھ کے نیترک میں ایک چیم بنا کر سینٹر پر جانکاری حاصل کر کے کاربائی کی گئے اور نوڈل آفیسر نے بتایا کہ سینٹر پر کسی طرح کی ایسی کوئی جانش نہیں کی جا رہی تھی جبکہ دلال خودی لنگ جانش کی جھوٹی پوچھٹی کر دیتے تھے اور سواست آدھیکاری انہیں بتایا کہ دلالوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آگے کی کاربائی کی جا رہی ہے گروگرام کے سائبر ہب میں چندریاں فری کی سفلتہ پر سی بی سی کے دورہ فلیش موپ کے آدھار پر ایک کارکرم کا آئے اوچن کیا گیا جس میں نوکر ناٹک کے مادہم سے لوگوں چندریاں کی سفلتہ کے بارے میں بتایا گیا اور اس نوکر ناٹک کارکرم میں اس کے مادہم سے بھارت کے ویگانیکوں کے دورہ چندرما کے دکشری دھروپ پر چندریاں 3 کی سفل لینڈنگ اور پندریاں 3 کے دورہ کیے جا رہے غدپون بیسرچ کی جانکاری سانجھا کی گئے اور کافی سنکھیا ملوک نوکر ناٹک کو دیکھنے کے لئے پہنچے اور کارکرم کی جمکر تاریف کی پریداباد کے تگاؤں میں فتوپورا روڈ پر ایک کالیج بس بے بھیشن آگ لگنے سے ہر کم مچ گیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس دھودو کر کر جننے لگی اور کڑی مشکلت کے بعد بس ٹوائیور اور کنڈکٹر نے بچوں کو بس سے سرکشت باہر نکالا سوچنا ملے پر موقع پر پہنچی فار بگٹ کی گاڑی نے آگ پر قابو پایا بہادرگر میں ایک پتی نے اپنی پتنی کی بڑی بہرمی سے ہتیا کر دی ہے اور شف کو بوری میں ڈال کر فرار ہو گیا ہے مکان سے تیش گھند آنے پر پڑوسیوں نے پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے محلہ کی شف کو قبضے میں لے کر معاملے کی جان شروع کر دی اور آروپی پتی گھنچیام کی تلاش شروع کر دی پنچکولا پولیس کے کرائم برانچ ٹیم کو سنیچنگ کی واردات میں شامل دو آروپیوں کو گرفتار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ای سی پی کرائم ارویند کمبوشت بتایا کہ کرائم برانچ ٹیکٹر شبیس انچارج انسپیکٹر وریندر کمار وہ ان کی ٹیم کے نیتورت میں یہ کاربائی کی گئی گرفتار آروپیوں کے پہچوان جسبر سنگھ اور افچونی اور امریندر سنگھ کے طور پر ہوئی ہے دو آروپی محالی چلے کی رہنے والے ہیں اور دونوں پر پہلے سنیچنگ کے معاملے درش تھے دو آروپی محالی چلے کی رہنے والے ہیں